موسیقی السلام علیکم بسنے میں عرصہ بیس سال سے ہومیوپیتھک کی شعبے سے وابستہ ہوں اور ہمارے پاس روٹین میں اکثر پیشنٹ جب آتے ہیں تو ان کے پاس زیادہ نیوو گیتے ہیں جسم میں کمزوری نکاہت جسم میں بالکل مفلوج ہو جانا سن ہو جانا کام نہ کرنے کا دل کرنا یا نکاہت کی فیل ہونا یا نیند کا زیادہ آنا ہے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو میں انہیں سب سے پہلے جو چیز کہتا ہوں وہ میں یہ کہتا ہوں آگ کی کنڈیشن کیا یا آگ کا ڈائٹ کا جو پلین ہے وہ کیا تو وہ جب بتاتے ہیں تو وہ اتنے اکثر جو چیزیں نکلتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ یا تو وہ ان کو ہائی بلڈ پریشر کی طرف لے جاتا ہے تو یا انہیں لو بلڈ پریشر کی طرف لے جاتی ہے لو بلڈ پریشر کا نام سنیں تو اس میں سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں آنی چاہیے سٹولیک پریشر جو ہوتا ہے کہ وہ ہے کیا جب سٹولیک پریشر جو ہے وہ نیچے نارمل حد سے نیچے آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں لو بلڈ پریشر کی طرف ہم اسے کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے جسم میں جو خون کی سرکولیشن ہوتی ہے اس کا ایک نارمل ایک رینج سے نیچے آ جانا یہ لو بلڈ پریشر کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے اس کی ڈیفرنٹ جو ہے نا علامات ہیں جسے ہم پہچاند سکتے ہیں کہ یہ لو بلڈ پریشر کا پریشنٹ ہے جیسے مریض کو زیادہ تر سستی اور کمزوری محسوس ہوتی ہے اس میں دوسری چیز جو اس میں ہوتی ہے اس کی نبز پلس وہ بڑی سلو محسوس ہوتی ہے اگر آپ اس کی نبز پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ آپ کو بالکل سائن دے رہی ہوگی کہ جیسے بڑی ہلکی ہلکی چل رہی ہو اس کے بعد اس میں جو نبز کے ساتھ ساتھ وہ متلی اور کیک آنا یہ بھی اس میں بھی پایا جاتا ہے یہ ہائی بلڈ پریشر میں بھی پایا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ لو بلڈ پریشر میں بھی پایا جاتا ہے تھکاوت محسوس ہوتی ہے گھبرات محسوس ہوتی ہے اس کو تنگی فیل ہوتی ہے یعنی سانس لینے میں ہلکا ہلکا سر میں درد ہوتا ہے اور آنکھوں کے آگے ہندیرہ آنا اور چکر آنا یہ اس کی علامات کامن جو علامات پائی جاتی ہیں یہ یا ٹانگوں میں سانس ختم ہو جانا جسم میں سانس کم ہو جانا یہ فیل میں ہوتا ہے اس کو سر میں اب لازمی نہیں کہ آنکھوں کے آگے وہ درد ہو آنکھوں کے پاس درد ہو بلکہ سر میں کسی جگہ بھی درد پایا جانا یہ بھی اس کی علامات میں سے پایا جاتا ہے اب اس کی کچھ وجوہات ہیں وجوہات اس کی کیا ہے لو بلڈ پریشر کی کہ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ شوگر ہی ہے کہ شوگر جو ہے اس کی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے کہ شوگر والے پیشنٹ کا جب مرض شدت اختیار کر جائے اور اس میں نکاہت آنا شروع ہو جائے کیوں کہ انسولین جب جذب نہیں ہوتی تو اس کی سیلز کمزور ہونا شروع جاتے ہیں اس میں تبانائی کام ہونا شروع جاتے ہیں اور وہ لو بلڈ پریشر کی طرف وہ بھی لو بلڈ پریشر کی طرف جاتے ہیں کہ اس میں جو موجود سگرڈ کے اندر موجود میکوٹین ہوتی ہے وہ بلڈ کے اندر جب شامل ہوتی ہے تو وہ اس کو جذب ہونے میں یا دیگر وٹامینز کو یا دیگر جو کمبینیشنز ہوتے ہیں جو طاقت کے لیے وٹامین بھی ہو سکتا ہے وہ اس کو جب اس کے سیلز میں جذب نہیں ہوگا اس کو طاقت نہیں ملے گی تو وہ آہستہ آہستہ اس کا جو بلڈ پریشر کا لیول ہے وہ نیچے کی طرف گرنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جسم کے اندر انتہائی کمزوری جو ہے نا وہ یا اس کا زیادہ سوچوں کا جو ہے نا اس کے ذینی تناؤ جسے کہتے ہیں ذینی تناؤ اگر بندے کے اندر وہ دباہ زیادہ ہو تو وہ بندہ بھی آہستہ آہستہ لو بلڈ پریشر کے مرض میں مقتلاح ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اس کی جو علاج ہے اگر یہ پتہ چل جائے بندے کو جب پگڑا جائے کہ میں لوگ لڈ پریشر کا پیشنٹ ہوں تو اس کا جو کامن علاج ہے اس میں سب سے پہلے پانی کا زیادہ استعمال ہے پانی بار بار پیئے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتا جائے اور اس میں اگر ہو سکے تو نمک کا استعمال جو ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ نمک اس میں پانی کے ساتھ نمک مکس کر کے لینا چاہیے اور اگر نہ ہو تو بعض اوقات گلوکوز آج کل مارکیٹ میں ڈیفرنٹ جو ہے نا گلوکوز کے سیرپ بھی موجود ہے اور لیکوڈ فارم میں ڈیفرنٹ چیزیں موجود ہیں اگر وہ نہ ہو سکے تو کم از کم مین وین میں کچھ نہ کچھ آپ کو انجیکٹ کروا لینا چاہیے تاکہ فوری طور پر آپ اس سے باہر نکلیں اس کے بعد اس کا پراپر علاج ہے کہ آپ کو خوراک اپنی جو ڈائیٹ مینیویں اس کو پراپر منٹین رکھیں اس میں نمک کا استعمال زیادہ کر دیں اس میں وہ چیزیں جن کے اندر ویٹیمن اور ان کی سبزیاں یا گوشت یا دودھ انڈے اور انڈا جو ہے وہ اس کو فوری طور پر ساتھ اس کے استعمال کریں نمک کے ساتھ بائل بھی کر کے استعمال کر سکتے ہیں اور اسے فرائی بھی کر کے استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بائل میں اگر آپ نمک کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے اور دودھ کا استعمال اس میں مچلی کا استعمال جو کہ آپ کو ویٹیمن آپ کے اندر جو پروڈیوز کرنے کا سسٹم میں اثر چیز ہے آپ کا سسٹم اندر سے ایکٹیو ہو جائے تو آپ لوپلڈ پریشر سے بہت جلدی نکل آئیں گے اگر اس کے علاوہ کچھ آپ کے اندر آپ کے پاس معاملات ہوں آپ کے ذین میں کچھ سوال آئیں تو آپ ہمارے ان نمبروں پہ جو نیچے چل رہے ہیں اس وقت یہاں رابطہ کر سکتے ہیں کمسلٹیشن کے لیے یا مشورہ لینے کے لیے یا اپائنمنٹ کے لیے اگر آپ ہم سے علاج کروانا چاہیں گے تو پھر بھی آپ انہی نمبروں کے لیے ہیلو ہیلپ پاکستان کے انہی نمبروں پہ رابطہ کر کے ہم سے ہر قسم کا طیبی مشورہ بھی اور اپائنمنٹ بھی لے سکتے ہیں حافظ اللہ لیے کے باتے